اب کھول کے دوستوں کو بتائیں کہ انٹرویو کے اندر کیا سوال ہو رہے ہیں آج کل سب سے پہلے تو اس نے میرے بالکل ہی جو انہوں نے ایک دیا ہوتا ہے نا وہ پیپر اس سے ہٹ کر مجھے اس نے سوال کیا سب سے پہلا تو اس نے یہ سوال کیا کہ جب رومانیہ سے ویزا لگ گیا کتنے ٹوٹر پیسے دیئے میرے جتنے باقی علاقے کے محززین لوگ ہیں انہوں نے میری بہت علاق کی ہے اور میں انہوں کی بدولت آج الحمدللہ یہاں پر پہنچا ہوں تو میں ان کو کبھی بھی بکر ایسے ارادیا پہنچا اور آدیا سے پھر آگے جو انہاں ہنگری ہنگری سوال گئے اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب حیریہ سے ہوں گے اور ٹھیٹا ہوں گے ایک اور منفرد ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اور آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان آزاد کشمیر سے عمر صوبانی جو کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپنا ویزا لگوایا پاکستان سے رومانیا کا اور رومانیا سے پھر اس کے بعد پھر کیسے یہ اٹلی کے اندر آئے آج یہ ساری باتیں آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ کیسے انہوں نے ویزا لگوایا کون کون سے سوال اور جواب ہوئے اور کیا اس وقت رومانیا کے ویزے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے فرش افال عمر بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ عمر بھائی آپ یہ بتائیں کہ کیسے آپ کو آئیڈیا ہے کہ آپ جو آنا رومانیا کے طرف جانے کا پلان کیسے آپ کو آ گیا سب سے پہلے تو میں ایک میڈل کلاس فیملی سے تلہ رکھتا تھا تو میرا ایک ڈریم تھا کہ میں یورپ کنٹری میں لاؤں تو بس ایسے ہی خیال آیا کہ رومانیا کے لئے پلائی کرنا چاہیے تو بس پلائی کیا آپ یہ بتائیں کہ آپ رومانیا کے لئے آپ نے اپنے ہی سٹی کے اندر بات کی کسی سے جی جی میں نے اپنے کسن سے بات کی اور میرے گرانٹ پاہدرین حجی شریف صاحب ان سے بات کی تو انہوں نے باس مل ملا کے مجھے جوان مطلب کے مل اچھا مجھے یہ چیز بتائیں کہ آپ نے یہ جو ویزا رومانیا کے لئے لگوایا تو اس کے کوئی پیسے آپ نے ایڈوانس دیئے تھا جی جی بالکل پانچ لاکر پیر لیا تو کیا وہ جاننے والے تھے جن کے ثروع آپ نے کروایا بلکل وہ میرے جاننے والے تھے تو کتنا ٹائم لگ گیا ویزا لگ کے آنے میں میرا تقریباً آٹھ ماہ لگے تھے آٹھ ماہ لگے آٹھ ماہ لگے اور یہ بتا جے تمام دوستوں کو کہ آپ کا ویزا کس ٹائم لگا ہے کون سے سال میں لگا ہے میرا تقریباً ویزا جوان وہ میرا انٹرویو ہوا تھا تقریباً چودہ جون کو تو میرا ویزا جو سٹمپ ہوا وہ فرس اگست کو ہوا ویزا دو ہزار دو ہزار تیس دو ہزار تیس کے اندر یعنی کہ ابھی بھائی دو ہزار تیس جون کے اندر ان کا ویزا لگا ایسے ہی ہے اگست میں ویزا لگا جون میں انٹرویو دیا تھا چودہ جون کو انٹرویو دیا اب میں آپ سے یہ پوچھا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ آپ کھل کے دوستوں کو بتائیں کہ انٹرویو کے اندر کیا سوال ہو رہے ہیں آج کل سب سے پہلے تو اس نے میرے بالکل ہی جو انہوں نے ایک دیا ہوتا پیپر اس سے ہٹھ کر مجھے اس نے سوال کیا سب سے پہلا تو اس نے یہ سوال کیا کہ how many people sitting in the waiting room کہ waiting room میں کتنے لوگ تھے تو میں نے کہا کہ تین چار لوگ تھے تو اسی طرح اس نے میرا نام پوچھا اور کمپنی کا نام پوچھا تو باس اس نے پوچھا کہ کس مطلب سیٹھی سے تلہ رکھتے ہو تو میں نے کہا کہ میں بھی مرزاد کشمی سے اس نے کہا کہ line of control میں نے بولا کہ line of control تو اس نے بس یہی سوال کی ہے بس یہی سوال ہوئے یہی سوال ہوئے تو کب پتا چلا کہ آپ کا انٹرویو پاس ہو گیا مجھے جب اس نے ایک بات مجھ سے پوچھے کہ آپ آگے تو نہیں illegal جاؤ گا میں نے بولا کہ نہیں جاؤ گا اگر مجھے work permit کے حساب سے salary mili صاحب کچھ تو نہیں جاؤ گا تو جب رومانی آئے ہوں تو پھر آگے تھڑی جہاں مختلف تھی پوائنٹ ہے یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ اگر مجھے work permit کے حساب سے salary mili رہی ہے جو مجھے بتایا گیا تو پھر میں کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گا تو میں نے پہلے بھی illegal کام جو ہے میں اس پہ اگری نہیں ہوا تھا تو اس لئے میرا یہ مقصد تھا کہ میں رومانیہ میں ہی کام کروں گا لیکن وہاں پہ work permit کے حساب سے salary بھی نہیں تھی تو اس لئے پھر میں نے سوچا کہ یہاں پہ time waste کرنے کا فائدہ نہیں ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جب رومانیہ سے ویزا لگ گیا کتنے ٹوٹر پیسے دیئے تقریبا ساڑھے سولان لاکھ روپے ساڑھے سولان لاکھ روپےہ دو ہزار تئیس کے اندر ساڑھے سولان لاکھ روپےہ آپ یہ بتائیں کہ جب ویزا لگ گیا تو ائرپورٹ پہ کون رسیف کرنے کے لیے آئے تھا مجھے صبح دار اکبر صاحب آئے تھے اور اس کے بعد میرا جو اجان تھا وہ مجھے چھوڑنے کے لیے آئے تھا اور میرے کزن تھے باقی جو ہے آگے سے کون رسیف کرنے کے لیے آئے تھا آگے سے آگے سے مجھے کمپنی کے جوان وہ ہی تصیب کرنے آئے تھے تو ہم جب ائرپورٹ پر پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو آپ کا کمپنی کا اونر آپ کو اگر نہیں تصیب کرنے آتا تو ہم آپ کو واپس ڈیپورٹ کر دیں گے تو پھر جوان وہ آخود آیا تو تقریباً ایک دو گھنٹے کے بعد جوان وہ کے لیے نسو میں ملی ہے جی تو پھر وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر گیا جی بالکو ساتھ لے کر گیا اور سب سے پہلے اس نے اپنے کمپنی سے ریزائن کر رہا ہے کہ یہاں پر کمپنی نہیں ہے آپ کو بس کسی اور جگہ پر کام کرنا پڑے گا تو بس پھر یعنی کہ تو پھر آپ کہاں پر رہے وہاں پر وہاں پر میں بھوکا راس میں رہا تو وہ مالک کے پاس ہی جی وہ ایک ریاج تھی آرزی تو وہاں پر میں رکا ہوں تقریباً پندہ سولان دن رکھا ہوں تو کام انہوں نے کوئی دیا کہ کوئی نہ جی انہوں نے مجھے کام کی آفر کی تھی لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے پھر وہ جب میں نے سہلری دیکھی تو سہلری بہت کام تھی کیا سہلری تھی لوگوں کو بتائیں تھا کہ پتا چلے جو اس وقت رومانیا میں آنا چاہ رہے ہیں کیا سہلری تھی وہاں پر مجھے دوزار پچیس سولی جوان پچیس سولی تک سہلری جوان مجھے انہوں نے آفر کی تھی کہ یہ سہلری ہے لیکن ورک پرمن پر ہمیں چارزار لی جوان اس پر مینشن تھی تو پچیس سولی سہلری تھی اس لیے پھر میرا جوان مینچین جو کہ میں نے بولا کہ یہاں پر کام کرنا پھر فائدہ مند نہیں ہے میرے لیے تو پھر میں بس آگے کا پلان کیا کام کیا تھا وہاں پر زیادہ کام وہ دلیوری کا کام ہے دلیوری اور زیادہ دلیوری اور کسی فیکٹری بگر انڈسٹری میں وہ کام مل جاتا ہے تو اس سارے سفر کے اندر آپ کے ساتھ کوئی ہیپنڈ کوئی کوئی ایشو بڑا بڑا بنا ہو جس کی ویسے آپ کا دل دہلایا ہو کہ یار جی چھار ویزا لگے نہیں لگے گا یا کوئی اور مسئلہ ہوا ہو جی بہت بار کے میں بالکل ایک میڈل کلاس جو آپ فیملی سمجھ سکتے ہیں تو میرے مہلے میرے رشتہ دار میرے جتنے باقی علاقے کے مہززین لوگ ہیں انہوں نے میری بہت علب کی ہے اور میں انہوں کی بدولت آج الحمدللہ یہاں پر پہنچا ہوں تو میں انہوں کو کبھی بھی بھول نہیں سکتا کیا وہ سارے ائرپورٹ پر چھوڑنے آئے تھے نہیں وہ مجھے ائرپورٹ پر چھوڑنے تو نہیں آئے لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے الحمدللہ میں یہاں پر وجود ہوں کیا بات ہے ماشیلللہ پورے علاقے نے سپورٹ کیا مطلب پورا علاقہ ہی تانگ تھا ان سے نہیں تانگ تو نہیں تھا الحمدللہ سب جوان میرا بہیوئر سب کے ساتھ اچھا تھا اور لوگوں کا میرے ساتھ اچھا تھا تو الحمدللہ یہاں پر میں آپ کے سامنے ابھی آپ یورپ آ چکے ہو آپ سے ایک سوال پوچھا جاؤں گا پرسنلی کتنا رشتے پیچھے سے آ رہے ہیں نہیں میں الحمدللہ مہرٹ ہوں جانے کی جازت بھی دے دی جی بس مشکل سے ملی گیا لیکن الحمدللہ مل گئی ہے کب واپس جانے کا ردہ کب تک جب بھی انشاءاللہ اٹلی کی پیپر مل گئے تو انشاءاللہ فرس ٹائم ہی جاؤں گا میں انشاءاللہ ابھی ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ جب یہ رومانیہ یہ مس اپنڈ جو ان کے ساتھ ہو گیا کہ مطلب جو تھا وہ نظر نہیں تھا آ رہا اور جو ہے وہ ہے نہیں ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اب کیسے آپ نے آگے کا سفر سٹارٹ کیا رومانیہ سے آگے کیسے ذہن بنایا کس سے پوچھا آپ نے کس سے بات کی تو سب سے پہلے بات جو ہے ہم نے سات لڑکے تھے پانچ سات لڑکے تھے جنہوں نے رومانیہ کے لیے پلائے کیا تھا تو رڈیام میں سے جوان میرا لاکر کا نام رڈیام ہے تو وہاں سے دو لڑکوں کا جوان انٹرویو پاس ہوا تھا میں اور دوسرا لڑکا عمر تھا تو دونوں پھر لڑکے آمیدر آگے رومانیہ میں تو انہوں نے دو دن مجھ سے پہلے گہم کی رومانیہ سے اٹھلی کی اور پھر دو دن میں نے لیٹ کی تو میں نے اپنے کزن ندیم بھائی سے بات کی تو انہوں نے یعنی کہ بولا مجھے کہ میں نے ان کو اپنی ساری سٹوری بتائی کہ یہ سین ہے یہ ماجرہ تو پھر انہوں نے رینج کیا سب کچھی اور میں نے کسی فیملی کے میمبر کو بھی نہیں بتایا کہ میں آگے جا رہا ہوں تو پھر انہوں نے مجھے علب کی انہوں نے رینج کیا تو الحمدللہ پھر وہاں سے ہم نے گہم کی اور بکار ایسے اور آدھیا پہنچا اور آدھیا سے پھر آگے ہنگری سولوینیا سولوینیا سے بھی انٹر ہوا اور یہ کتنے پیسے ٹوٹل دی ہے تقریباً ٹوٹل جو ہے نو خرشہ آگیا تقریباً ستائی اٹھائیس لاکھ خرشہ آگیا ٹوٹل ٹوٹل اور کس کے باس کے تھرہ آئی گاڑی کے تھرہ آئے نہیں ٹیکسی کے تھرہ آئی جی بلکل کتنے دیر میں پہنچے تقریباً تھوڑا سا راستے میں ایشو بھی بن گیا تھا تو تقریباً بائیس گھنٹ لگی گیا بیس بائیس گھنٹ لگے جی کیونکہ راستے میں تھوڑا رکنا بھی پڑ گیا اس لئے تو جب آپ یہاں پہ پہ پہنچیں تو یہاں پہنچ کے آپ نے سب سے پہلے اٹلی کے اندر کیا کیا تو اٹلی میں سب سے پہلے پہنچا میں ٹریسے میں تو وہاں سے مجھے ایک میرے عزیز نے مجھے رکمنڈ کیا کہ آپ کو پردنونے میں سب سے جوان بہترین جگہ پردنونے تو پھر میں یہاں پر پردنونے میں آ گیا تو پھر شروع میں تو کافی میں تنگ بھی پڑ گیا تھا کہ اللہ بہت یعنی کہ آپ کے سامنے تھی تو الحمدلللہ بس صبر سے کام لیا اور اللہ پاک نے صبر کا انشاءاللہ پھل بھی ملے گا انشاءاللہ تو پھر بس وہیں پہ رک گیا اور الحمدللہ آپ یہیں پہ رکنے کا پرگرام ہے اللہ بہتر وسیلہ بنائے مطلب اب یہاں آگے مشکلات آپ کو دیکھنی اس کے بعد پھر جوان آپ کو جاب اور جاب کے ساتھ پھر آپ کو پتینٹے وغیرہ لسنس وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ نے ایک اچھی لائف جوان ریٹلی میں رہنا چاہتے ہو تو بس یہی ہے کہ دوستو بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو یورپ کے اندر آتا ہے کسی طریقے بھی اگر آ جاتا ہے تو جتنے بھی یورپین یونین کے کنٹریز ہیں پاکستان بھی یا کوئی بھی بڑا انڈیا ہے ہر جگہ پہ انسانی ہمدردی کے لیے انہوں نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں لوگ وہاں پہ جاتے ہیں انسانی ہمدردی کو دیکھتے ہوئے وہ ان کو رہنے کی سہولت دیتے ہیں کہ تاکہ ایک بندہ وہاں پہ رہ سکے اور پھر آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ وہاں رہ کے کیا کرتے ہیں آپ وہاں رہ کے زبان سیکھتے ہیں ان کی کام سیکھتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ جتنی بھی لیبر کلاس ہے جتنا بھی لیبر ورک ہے اس کے اندر بہت زیادہ کام ہے بہت زیادہ نوکری ہیں ایگری کرچر ہے ہوتل لائن ہے فیکٹری لائن ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی ہونہ رہا تو اس میں بہت زیادہ کام ہے شرط یہ ہے کہ یہاں پہ آپ آ جاتے ہیں لیگل آئین سب سے اچھی بات ہے اگر کسی اور طریقے سے آپ اپنی جان کو بچاتے ہوئے ہیں یا کسی مشکل حالاتوں میں آپ آ گئے ہیں صرف یہ نہیں کہ پاکستانی یہاں پہ لاکھوں کے تداد میں یوکرینی آ چکے ہیں اٹلی کے اندر جنہوں نے اسائلم کروایا یہاں پہ ٹھیک ہے جنہوں نے یہاں پہ اپنے آپ کو درج کروایا اس کے بعد اور بہت سے کنٹریز ہیں جنہوں نے یہاں آکے اپنا آپ یہاں پہ کروایا یہ نہیں کہ صرف پاکستانی ہیں ٹھیک ہے انڈین بھی بہت زیادہ ہیں اس کے بعد اور برازیل کے لوگ کنٹری کے لوگ جو بہت زیادہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ صرف پاکستانی ہیں بہت سے کنٹری کے لوگ ہیں جو یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ ہر ایک اپنا نصیب ہے اپنی اپنی قسمت ہے اور جیسے یہ آئے ہیں اللہ اللہ کی ظالم پر اپنا کرم و فضل کرے اور دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کے ڈاکومنٹس ملیں اور یہ واپس اپنی فیملی کے پاس جا سکیں ان سے ملیں یا اپنی فیملی کو پھر ادھر بلا سکیں تو یہ سمجھتے بھی ہیں بھی یہ آئے ہیں ان کو پتا چل چکے کہ یہاں آگے کیا چیزیں ضروری ہیں ایڈ دینڈ آپ دیکھنے والوں بہتر کریں اللہ پاک آپ کا مددگار ہوں گے انشاءاللہ 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 جی اللہ کی ذات سب پر کرم و فضل کریں اور آپ کو ایڈ دینڈ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کبھی بھی گلت طریقے سے آنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ابھی اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں بہت زیادہ خراب ہیں کہ ان کو ابھی تک وہ سہولیہ نہیں دی گئی اور اتنی زیادہ سردی بھی ہے اور کیسے سروائف کر رہے ہیں میند کر رہے ہیں اور فی الوقت جو بھی نظام چل رہا ہے یہ یہی جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سب پر اپنا کرم و فضل کریں دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہم آپ کو پھر کسی ایک منفرز ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ ہمیں دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ